پی آئی اے کی پروازوں سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کی قسمت میں اردو والا سفر تو جیسے ختم ہو گیا ہے اور اب مسافر مہنگے ٹکٹس خرید کر انگریزی والا سفر کر رہے ہیں آج بھی کولا لمپور سے کراچی آنے والی پرواز سترہ گھنٹوں سے زائد تاخیر کا شکار ہے تو گزشتہ روز پشاور سے کولا لمپور جانے والی پرواز دو روزہ تاخیر کا شکار تھی تہاں مسافروں کے احتجاج اور لاکھ دعووں کے باوجود پی آئی اے آپریشن کی بدنظمی تو دور نہ کر سکی ہاں ڈومیسٹک سیکٹر کے کراوے میں اضافہ ضرور کر دیا پی آئی اے زرائے نے بتایا کہ ڈومیسٹک سیکٹر کی اکانومی کلاس کے کراہے تیرہ سو جبکہ بزنس کلاس کی کراہے میں پانچ ہزار روپے اضافہ کیا گیا جو یکم اپریل سے نافذ العمل کیا گیا زرائے نے بتایا کہ جن مسافروں نے یکم سے قبل کی بکنگ کرا رکھی ہے ان سے ائرپورٹ کاؤنٹر پر اضافہ شدہ کراہے وصول کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک بھر کے ائرپورٹس پر پی آئی اے عملے اور مسافروں میں تلق کلامی کے واقعات پیش آ رہے ہیں کراہے میں اضافہ پر ترجمان کا موقف ہے کہ مسافروں کی تعداد میں اضافہ پر کراہے میں اضافہ ہوا مسافروں کی تعداد کم ہوگی تو کراہے خود بخود کم ہو جائیں گے محمد محسن 24 뉴스 کاراچی